انہوں نے سابق دو چیف جسٹسز جو ہیں سپریم کورٹ کے ان کو بھی اس میں کہا کہ جی ان کے پریشر جو ہے اس کی وجہ سے یہ کیا گیا انہوں نے ایجنسیز کا بھی ذکر کیا کہ how they were interfering in their judicial process allegedly یہ ان کی allegation of course لیکن سیڈی صاحب میں یہ آپ سے جانا چاہتا ہوں ابھی ہم آپ نے پہلے ہاف میں ہم نے یہی بات کیا کہ حالات جو ہیں پولیسی بدلی ہے with you know establishment کی neutrality ان کی changed outlook تو کیا یہ بھی بدلے گا یہ judicial جو process کی engineering ہے political engineering ہے through courts اس میں کوئی change آنے والا ہے یا یہ صرف pendulum میں در سے ادھر ہوگا نہیں کوئی change نہیں آنے والا actually یہ تو national security establishment نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ ہم نے direct interventions نہیں کرنی اور جب بھی ہم indirect interventions کریں گے تو یہ جس کے سیاستدان ہے اور جو میڈیا ہے تو یہ کسی نے کسی stage پہ تو ہماری interventions کو challenge کریں گے because these are soft interventions اور یہ عدالتوں میں جائے گا اس لئے we need to have a grip over the judiciary اور انہوں نے جیسے پرانے زمانے میں وہ فائلیں کھول لیتے تھے valutations کی اوپر اب فائلیں judges کی اوپر کھول گئی ہیں اور they're not going to let the judiciary اچھا judiciary کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے تھے judiciary is a handmaiden of the executive executive سے ہمارا مراد ہمیشہ یہ ہی ہوتا تھا کہ جو government آتی ہے وہ بڑا tight کر کے رکھتی ہے تو judiciary نے government کو تو وہاں سے تو ازادی حاصل کر لی مگر جب وہاں سے ازادی حاصل کی اس وقت government جو تھی وہ establishment کی control میں ہوتی تھی judiciary جو تھی اس کے آنا جانا جو تھا appointments وزارہ وہ ساری government کرتی تھی تو ایک indirectism کا control تو تھا اب وہ کیونکہ وہ after the 19th amendment وہ judiciary independent ہوگی انہوں نے کہا جی اب کوئی issue ہی نہیں which is why by the way وہ انہوں نے کہا جی اب کوئی parliamentary oversight نہیں ہم خود ہی ہیں ہم ہیں جب تو پھر کوئی ہمارا ہمیں interfere نہ کرے تو وہ judiciary جو تھی اس نے it became genuinely اس پہ تھوڑی سی وہ independent spirit آگی مگر اس کے اندر independent spirit کے اندر تو جب دیکھا establishment نہیں کہ تو پھر میرا خیال ہے they started working on critical area inputs with the judiciary اور میجے کوئی شک نہیں ہے کہ ساکیب نصار صاحب and others were subjected to this اور judge صاحب نے صدیقی صاحب نے جو بات کی انہوں نے تو actually ایک platform میں کھڑے ہو کے ایک lawyers platform پہ یہ ساری باتیں کہی تھی پہلے یہ how various generals interfered and told him what judgments to give and so on and so forth اور اسی وجہ سے ان کو نکال دیا گیا from the supreme court بلکو بلکو انہوں نے ایسی باتیں کی تھی وہ کر رہے تھے اور رکاوٹے کر رہے تھے in the advice that was given to him he was not following that advice صدیقی صاحب کے بارے میں بس جاتے جاتے یہ میں کہہ دوں کہ میرا خیال ہے کہ شاید ایک وقت تھا کہ وہ advice follow کرتے تھے اور پھر وہ وقت آیا کہ انہوں نے سوچا کہ نہیں میں نہیں advice follow کرتا تو یہ بائی دوئی یہ سب کے ساتھ ہی ہوا ہے ایسے خان صاحب بھی advice follow کرتے تھے پھر سوچا کہ نہیں کرتے نوازشی صاحب بھی advice follow کرتے تھے سوچا نہیں کرتے you know بھٹو صاحب بھی advice جب نہیں follow کی تو کیا ہوا تو یہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ advice follow کرتے تھے اور جب نہیں کی تو پھر ان کو فارق کر دیا گیا تو میرا خیال ہے کہ یہ آہستہ آہستہ زیادہ سے زیادہ لوگ باہر نکلیں گے جو کہیں گے بہت ہو گیا advice نہیں follow کرتے اور ابھی آپ نے دیکھے میڈیا کے اندر کتنے بہادر سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں not belonging to the PTI اور the مسلمing known ہمارے صحافی برادری کے اندر بہت سے نام ہیں جن کے اب نام لینے شروع کروں تو دس منٹ لگ جائیں گے lot of brave people جنہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں and have remained independent in their thinking and I salute them انہوں نے disappearances بھی ہوئے ان کے اور ان کو بلاوے بھی ہوئے ہیں ان کے midnight knocks بھی ہوئے ہیں ہر کچھ ہوئے ان کے ساتھ جی متی اللہ جان for example جان خان صاحب بات کرتے ہیں کہ میرے دور میں کچھ نہیں ہوا نواز شریف نے نجند جم سٹی کو پکڑ کے الٹا ڈرڈ لٹکایا تھا اور پاہ جی توڑے دور ہی بہت کچھ ہویا ہے اور تسی بھی کیتا ہے اور establishment نے بھی کیتا ہے خدا دا خوف کرو تس دونوں تسی تھی ان پو گت رہے ہو جو توڑنگل ہو رہے ہیں جی جی آپ نے نام لیے بلکل دیکھیں متی اللہ جان اسرطور یوں نو اسرطور تو ہماری آپ سارا مطلب ہے یار آپ لائن حامید میر سب کے ساتھ ہوا ہے جی بلکل فیزیکل ہوا ہے یہ فیزیکل چیزیں ہوئی ہیں یہ نوگریز سے بھی زیادہ آگیا ہے یہ بات ابھی نام نام لیں اب خواتین گل بہاری کو ڈسپیر کر دیا گیا ہے خواتین چھوڑ کے ملک چلی گئیں کچھ لوگوں کے پیچھے فورن کنٹریز کے اندر کانٹریکٹس ایشیوڈ کے جی بغیرہ بغیرہ آپ کو پتہ ہی ہے جی جی باتوں کو یہ سب خان صاحب کے دور میں ہوا ہے بلکل ہوا ہے بلکل ہوا ہے نیس ہمارا وقت بھی ختم ہو گیا میں بس آخری آپ سے ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے میں نے پہلے بھی اس کا اشارہ دیا کہ امران خان صاحب کی پاپلارٹی میں تو اضافہ ہوا ہے اپریل سے آج تک بائی الیکشنز اس کا ایک ہم نے چھوٹا سا سنپٹ تھا اب ظاہری بات ہے جنرل الیکشن اور ہوتے ہیں بائی الیکشنز اور ہوتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ایک پاپلر ویو تو ان کے حق میں بنی ہے انہوں نے جو بھی پروپاگنڈا استعمال کی ہے جو بھی ان کے ٹیکٹکس ہیں اس کے وہ ماسٹر ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر ان کی امامی پذیرائی مقبولیت مزید بڑھتی ہے اور نون کی اس گورنمنٹ لینے سے مقبولیت نیچے گری ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں مہنگائی اور دیگر جو ان کا بیانیاں چینج ہوا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو بڑھتی ہوئی ویو ہے امران خان صاحب کی اس کو بھی یہ بھی تو ایک تھریٹ بن سکتی ہے نا فور دہ پاورفل کورٹرز نہیں اس کی وجہ بڑی سمپل سی آپ نے بڑا اچھا پی ٹی آئی کا بیانیاں دیا اس کے جواب میں آپ کو دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی سال پڑا الیکشن میں اور یہ جو مہنگائی اس وقت بلکل صحیح کہا آپ نے یہ مہنگائی نے مار دیا مسلمی نون کو کب سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جب یہ انہوں نے قومت لی تھی پندرہ دن کے بعد گھر آنا چاہیے تھی الیکشن کرانی چاہیے تھی نون لیگ نے دو غلطیاں کی ہیں ایک تو یہ بیٹھ گئے ہیں تھے ان کا خیال تھا کوئی بات ہی نہیں ہے ان کا خیال تھا مہنگائی کا اتنا اثر نہیں پڑے گا اور پھر انہوں نے جس کے سب کے ٹکٹس دیئے اور جس کے سب کے لوگوں کو انوال کیا وہ آپس کی اندر کی پرابلنس کافی تھے اور ابھی نون لیگ کی اندر اور بھی انٹرنل دفرنسز بہت سے ہیں جو کہ آہستہ آہستہ باہر نکلیں گے تو وہ دو حادث تعلیم بچتی ہے عمران خان نے پورا ایڈوانٹی لیا ہے ساری کے ساری یہ جو popularity عمران خان کی wave بھی جس کے آپ بات کر رہے ہیں from bottom اب اوپر آگئے ہیں this is entirely because of bad policies by مسلم league and so therefore اس کو آپ نے adjust کرنا ہے against the policies of the مسلم league for the next whole year اگر یہ ساری مہنگائی کو control کر لیا جاتا ہے اور aid واپس آجاتی ہے growth واپس آجاتی ہے so then what happens next year that remains to be seen how the muslim league will recover ground نواز شی واپس آتے ہیں نہیں آتے بھی کیا بیانیاں بناتے ہیں اور دیکھئے وہ کہتے ہیں کہ جب کسی کی popularity یہاں ہو نا پہاڑ پہ اوپر چڑ گئے ہو تو پھر وہ نیچے گر سکتی ہے اور اوپر نہیں جا سکتی تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب کی گرتی کیسے ہے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے اور ادھر ان کی اوپر کیسے جاتی ہے تو یہ ابھی ایک سال پڑا اور لیٹس ریزرف ججمنٹ جی تھینکیو این ایس ہمیں جوئن کرنے کے لیے وقت کے لیے اور ناظرین اب اپنے سوالات اور کومنٹس جو ہیں وہ دیں آپ بھیجیں اگلی بار اگلے ہفتے جب ہم این ایس کو گھیریں گے تو دوبارہ یہ والے سوالات جو ہیں ان کے سامنے رکھیں گے شکریہ اور خدا حافظ خدا حافظ موسیقی